بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یعنی کی کائنات کی شروعات کیسے کی پیدائش کیسے کی ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں مگر اس کو بنانے والا کون ہے کیسے بنایا ہے یہ سب ہمارے اللہ تعالیٰ کی رحم و رحم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کی پیدائش کی پھر وہے ہزار سال تک حیرانی کے ساتھ دا خدا کی عبادت میں لگا رہا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روح کے اثر سے وہے موتی پانی پانی ہو گیا پھر ہزار سال تک اے پانی بہتا رہا بعد میں اس کے دس حصے کیے پہلے حصے سے عرص بنایا دوسرے حصے سے کلم بنایا اس کلم کی چوڑائی اس کی لمبائی پانسو سال رہا اور چوڑائی چالیس سال رہا کیے تیسرے حصے سے لوہ محفوظ یعنی جو حفاظت کی تختی ہوتی ہے وہ بنایا جس کی چوڑائی سو سال رہا کیے اس کی چاروں طرف یا کو جڑا ہے چوتے حصے سے سورج پانچویں حصے سے چاند بنایا چھٹے حصے سے جنت بنایا ساتویں حصے سے دوزک بنائی آٹویں حصے سے پرشتے بنائے نویں حصے سے کرسی دسویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک کو داہینی طرف عرض کے تصویح اور تقدیز میں مذہور رکھا اللہ تعالی نے جب کلم بنائی تو اس کلم کو حکم ہوا دیکھا کلم نے جواب میں پوچھا عرض عرض کیا کیا لکھوں اللہ تعالی نے فرمایا لکھ میرا علم میری خلقت یا شروع کس طرح کروں فرمایا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر کلم نے بسم اللہ کو ہزار سال میں پورا کیا اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا لکھو میں معبود ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد میرے رسول ہیں اس نے میرے فیصلے پر بروسہ کیا میری بیجی ہوئی مسیبت پر سبر کیا میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور اس نے میرے فیصلوں پر بروسہ نہ کیا میری بلا پر سبر نہ کیا میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ ہوا اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے پھر کلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی یہاں تک کی لکھ ڈالا برسہ کی بوندوں کو پیڑوں کے پتوں کو ریگستان کے ریتوں کو اور قیامت تک جو جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھتی چلی گئی لکھتے ہیں کہ جب کلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو ارض کیا کہ اے خدا تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے وہ مخلوق خاص ہے اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی کلم نے جب یہ آواز سنی تو حیوت سے اس کا سینہ پھٹ گیا روایت کیا جاتا ہے کہ لوہ حرکت میں آتی ہے حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ مجھ پر خدای علم لکھا گیا ہے آواز آئی اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھ دسویں حصے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک خداینی طرف عرص کے تصویر و تقدیز میں مشغول کر رکھا روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاکوت کا ایک دانہ پیدا ہوا اچائی اور چوڑائی اس کی پانچ سو سال کی راہ ہے اس دانے پر اللہ نے نظر کی حیوث سے وہ خود و خود پگھل کر پانی پانی ہو گیا اس کے بعد دخنی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم ہوا کی تم چاروں کونوں پر اس پانی کے موج کرو جھاگ نکالو تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی وہ پانی پر گئی اس کا دھوان نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا اس دھوانے کو اللہ نے سات پارا کیا ایک پارے سے پانی کا آسمان دوسرے سے تامے کا آسمان تیسرے سے لوہے کا آسمان چوتھے سے چاندے کا پانچوے سے سونے کا چھٹے سے پارو مروہ رید کا اور ساتوے سے یاکوت کا آسمان ہوا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا راستہ ہے پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹ پیدا کی اسی جگہ جہاں اب خانہ ایک کعبہ ہے حضرت زبریل مکائل اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کی چاروں کونوں اس مٹی کو فیلا دو اس کے فیلانے سے یہ جمین ہوئی روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول زمین کو کس چیز سے قرار ہے فرمایا کاف پہاڑ سے زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے کاف پہاڑ کی اچھائی پانچ سو برس کی رہا ہے اور کاف پہاڑ کے اس پار ساتھ زمین مسک کی ساتھ کافور کی اور ساتھ چاندی کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی شروعات کی اس ویڈیو کو اور سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کامینٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی